اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو پیزار دست نیوڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان نیوی کی جوپس کے بارے میں ویسے تو ہم مالوڈیز پر کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر یہاں پر یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو مکمل انفرمیشن ہے اور اس کا جو کریٹیریا وہ آپ کو یہاں پر اس ویڈیو مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹ بتائیں گے کہ کچھ کوسٹنز ہیں آپ کے اس پوسٹ کے حوالے سے کہ آپ نے اس پہ کیسے آن لین اپلائی کرنا ہے اور کونسی اس میں کابی سارے کیونکہ کیٹیگریز ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہیں اور سبھی کوالفکیشن سیم ہی ہے تو کونسی پوسٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور کیا گرس اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ادر کوسٹنز ہیں آپ کے وہ اس ویڈیو میں کور کریں گے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اور اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پاکستان نیوی یہاں پہ جوپس ناؤس ہوئی ہیں اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے اپلائی کرنے کے وہ بائیس مئی ہے تو یہاں پہ سب سے پیدے بات کرتے ہیں اس میں نیول پلیس کی جوپس ہیں مہرینز ہیں اور شیف ہیں اور میزیشن اور ایمٹی ٹرائیورز اور سینٹی ویکرز اور پیٹی برانج ان سبی کے لئے آل موسٹو کولیفکیشن ہے وہ میٹرک ہے سوائے یہاں پہ سینٹی ویکرز کے لئے تو اس کے لئے میڈل پاس ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی میٹرک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مارس اچھے ہیں تو سب سے بیسٹ ہوئی ہے یہاں پہ برانچ ہونا وہ نیول پلیس ہے اس کی ٹریننگ مشکل ہوتی ہے کافی مشکل ہوتی ہے لیکن جوپ بہت اچھی ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سولے سے بیس سال تکیشن میٹ ہو میٹرک سائیس یا آرس کے ساتھ ہو ساٹھ فیسل نمبر ہوں اور فائی پنٹ سیون آپ کی یہاں پہ ہائٹ ہونے چاہی اور آپ انمیرڈ ہونے چھوئی ہے اور اس میں صرف میلز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ نیول پلیس ہے اور آپ ایٹ دی ٹائم ایک ہی کٹیگری کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ ایک سے زیادہ کٹیگریز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نیول پلیس میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سیکڑ بیسٹ اوپشن جو ہے وہ آپ کے پاس پی ٹی پراج کا ہے یہاں پہ پی ٹی پراج کے مطبہ آپ کی فیسکل ٹرینرز ہوتے ہیں جو آپ کو پی ٹی کرواتے ہیں جو ٹرینیز ہوتے ہیں جو بھی بچے بھرتی ہوتے ہیں ان کو پی ٹی کرواتے ہیں دوئل انسٹرکٹر اور چیز ہوتے ہیں جو پی ٹی ٹرینر ہوتے ہیں وہاں چیز ہوتے ہیں جو آپ کی سوپر رننگ کرواتے ہیں جو آپ کو پی ٹی کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کو کرواتے ہیں یہ پی ٹی ٹرینرز ہوتے ہیں یہ بھی بہت اچھی کٹیگری ہے لیکن اس کی بھی ٹریننگ کافی مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے پاس میٹرکس آئیں سیارس کے ساتھ ساتھ فیصل نمبر کے ساتھ خیل میں آپ کے پاس سکول کا سٹریٹفکیٹ ہونے چاہیے سولہ سے بیچ سال تھا کیجرمیٹ ہو اور فائی پینٹ سکس آپ کی ہاں پی ہائی ٹونی چاہیے ٹھیک ہے اور نیبل پلیس کا کام سکیورٹی کا ہوتا ہے آپ کا جو جس طرح ملٹری پلیس ہوتی ہے آرمی کی ملٹری پلیس ہوتی ہے اس طرح نیوی کی بھی پلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے سکیورٹی اس کو جو نیوی کی سکیورٹی اس ہوتے ہیں خورتا ہے ان کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں میریز کی میریز اچھے جاب ہے لیکن بہت مشکل ہے اس کی ٹریننگ بھی مشکل ہے وجاو بھی مشکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے هاہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب سی لائن پہ ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں سمندر کے اندر ہوتی ہیں سارے ڈیوٹیز مشکل جab apareن ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ جوان کرنا چاہتا ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اس کی جو فیکٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کر دی ہیں کہ یہ مشکل جوب ہے اور ٹریننگ بھی بہت مشکل ہوتی ہے اور ساری جوب بھی اس کی مشکل ہوتی ہے جتنی بھی اس کے سرویس ہوتی ہے وہ ساری مشکل ہوتی ہے تو ساٹھ فیسے نمبر ہوں سائنس کے ساتھ آپ کی میٹرک میں سترہ سے اکیس سال تک ایج نمیٹ ہو فائی پرنٹ سکس آپ کی ہائی ٹوٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے مین قویسٹن کے جاتا ہے شیف سٹیورڈ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا سب سے پہلے جو کریٹیریاں ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ پچاس سیسے نمبر سولے سے بیس سال تک ایج نمیٹ ہو اور اس میں پائی پرنٹ فورڈ آپ کی ہائی ٹو شیف سٹیورڈ کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جہاز میں ایر آرسترس کام کرتی ہیں اس طرح جو کیبن ہوتا ہے شپ کا کیبن ہوتا ہے پہری جہاز کا اس میں جو ایر آرسترس کی طرح سٹیورڈ ہوتا ہے وہاں پہ جو لک آفٹر کرتے ہیں پسنجر کو اور کیبن کو لک آفٹر کرتے ہیں اور کھانا سر کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھوک ہوتا ہے کھوک نہیں ہوتا ہے یہ جو جس طرح جہاز میں ایر آرسترس کام کرتے ہیں پسنجر کو لک آفٹر کرتے ہیں اس طرح جو بیری جہاز ہوتا ہے اس کے کیبن میں سٹیورڈ ہوتا ہے جو کھانا سر کرتے ہیں میل سیر کرتے ہیں اور پسنجر کی لوگ آفٹر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹیورٹ اس میں بھی آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ اچھی فیڈ نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مارس کم ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں مزیشن جو ہوتا ہے یہ بینڈ باجہ جو آپ دیکھتے ہیں سیرمنیز وغیرہ وہاں پہ جو مزیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سائنس یارت کے ساتھ آپ کی میٹرک کو اور فیفٹی پرسن مارس کے ساتھ سولہ سے بیس سال تک ایج نمیٹو اس کے بعد ڈرائیورز ہوتا ہے یہ بھی اچھی جواب ہوتی ہے اور مطلب کوئی ان کا خام خاص نہیں ہوتا ہے بس ڈرائیوینگ ہی کرنا ہوتا ہے آپ اس کو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اور سینٹی ویڈکرز مطلب سفائی وغیرہ کرنے والے یہاں پر اپچیک کر سکتے ہیں میڈل کوالیفکیشن ان کی ہوتی ہے تو یہاں تکیوی کینسی سے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں فیملز کر سکتی ہیں کہ نہیں اس میں فیملز سپلائی نہیں کر سکتی ہیں کافی لوگوں نے فیس بک پہ بھی پوسٹنگ کی ہوئی تھی مجھ سے کافی لوگوں نے کوئیسٹن کیا ہے کہ یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپشن ہے جو سٹیورٹ کے لئے فیملز کر سکتی ہیں ہم آپ کو لکھا بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ اکسن نیوی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ سٹیورٹ پہ کلکھ کریں گے تو یہاں پہ ہے ملکنی شروع کر رہیار لگتا ہے لیکن اگر چی ملکم نہیں کرسکتی ہے ف�另外 کے بیا نانگائی نیک ہمارے جاتے ہیں ملکم Evangelion پر بھی جو اس وقت جاتے ہیں ملکم و اعجازی فیمالات کے در ملکم دانواستے ہیں پریبیویییی، اینکہ نہیں کر سکتے ہیں فیمیلات کے سkkے آپ کو اس طرف یقینشا کیا 인�acherد اندار اندار سے آپ کام کیا معلوم ب تو اس اجنگ والدہ اپدا شرح اس کی براؤں seجار میں نے کافی یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھا ہے لوگ کر رہے ہیں فیمیلز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مینچن ہے اگر آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے اور فیمیل جنڈر سیکھ کریں گے اور سمیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی جو ہے اس کا فردر پروسسس نہیں ہوں گا آپ بالکل اوپر جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا جنڈر کرائیٹیریا اس نہٹ میچ مطلب جنڈر کرائیٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میلز کر سکتے ہیں آپ فیمیل ہیں آپ کے یہاں پہ کرائیٹیریا میچ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ فیمیلز اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کافی دوسروں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے نیوی کی سینٹرز میں بھی کال کیا وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں تو ایک بات میری مائن میں آپ رکھ لیں کافی فیمیلز کو یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان نیوی کی آرمی یا ایر فورس کی سینٹر ڈریکٹ وزر کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں پہ جابس آئیں گی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس قسم کی اوکیسٹنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات آپ اپنے مائن میں رکھ لیں کہ جب آپ کسی سینٹرز کو کال کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جیسے کہ آپ نیوی میں کال کیا تو وہاں پہ کوئی ارمارشل نہیں بیٹھا ہوتا ہے کال پک کرنے کے لئے وہ بھی میٹرک پاس ٹیلی فون اپریٹر ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے ان کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ جابس آئی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں میلز کر سکتے ہیں فی میلز کر سکتے ہیں وہ کوئی انڈکشن پرانس بلاؤن ہی کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ٹیلی فون پک کرنا اسی طرح آپ کسی جو ہے پاکستان آرمی کی سینٹر میں جاتے ہیں وزر کرتے ہیں تو آگے سکیورٹی گارٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی میٹرک پاس فیل ہوتے ہیں ان کو کام ہوتا ہے سکیورٹی میٹرز کو ہیڈل کرنا ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس منت میں جوبز آئیں گے آپ آ جانا ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں میلز کر سکتے ہیں اس میں فی میلز کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف جو میٹرز ہوتے ہیں بھرتی کے انڈکشن کے یہ ہر دپارٹمنٹ کا ایک ریکروٹمنٹ سیل ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جب بھی یہاں پہ کال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو بتائیں گے اثرانٹک ہوگا ایوان کہ میں نے پرسنلی بھی کال کیا انہوں نے مجھے بھی یہ کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں حال disclosure نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو وہ جو بھی بتاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اثرانٹک ہوتا ہے ان کے کام ہوتا ہے ٹیلی فون پک کرنا اور بس جو بھی ان کو فیمیل کر سکتی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بلطہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا وہ بھی میٹرک پاس ہوتے ہیں آپ کی طرح تو یہاں پہ یہ ضرور نہیں ہے کہ انہوں نے جو بتایا وہ بلکل اتھینڈے کو اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ کلیر ہوگا کہ یہاں پہ فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنے اپلائی آپ نے ایسے کرنے کہ آپ کو پاکستان نیوی کی افیشل لیب سیٹ کے لنک یہاں پہ اس ویڈی کی جو ڈسکرپشن ہے یہاں پہ مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ سیشن فارم پہ کلک کرنے یہاں پہ جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنے اس پہ یہاں پہ سمپل سٹیک کرنے یہاں پہ کرائیٹیری اپن ہو جائے گا یہاں پہ سویڈین کائنڈیٹس آٹو سٹیکت ہے آپ نے یہاں پہ سرویس پہ کلک نہیں کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ میٹ ٹریک یہاں پہ کوالیفکیشن دینی ہے مارس ٹوٹل مارس جو بورڈ آپ کا ہے اس کو ٹریک کرنے فول نیم اور اپنا آئیڈی کار یہ بے فارم نمبر فادر کا نیم اور فادر کا آئیڈی کار نمبر یہ جو آپ کا قائدین ہے یہاں پہ میلز کو ٹریک کرنے ڈیٹ آف برث ایڈ لیکسیشن کو چھوڑ دیں اگر آپ بیک ورڈ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ٹریک کریں ہائٹ دیکھیں سنگل سیکٹ اپنا دیکھیں مذہب اور سیکٹ سننیا شئی ہے جو بھی آپ یہاں پہ دیکھیں اور اربن رولر ٹھیک ہے یہ آٹو رولر پر سیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اربن پہ ہیں تو یہاں پہ اربن پہ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پروونس تو مثال اور یہاں پہ پوسٹڈ اڈریس موبائل نمبر الٹرنیٹیو ہے تو ٹھیک ہے ان اس کو چھوڑ دیں ایمیل اڈریس ہے تو ٹھیک ہے ان اس کو چھوڑ دیں جا ہے اور یہاں پہ سینٹر جو آپ کے نصیق کو جہاں پہ آپ ٹیسس دینا چاہتے ہوں آپ نے ہاں پہ اس رک کر کہ تیمٹ کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک زرارت سپس پس آجائے گی اس کے پرینٹ آپ یہاں پہ جو ہے اپنی زرارت سپسца ہے اس کے پرینٹ آپ نے ہاں پھر زرست سپسا ہے جو پرینٹ نے نہیں ہاں پہ آنا這一 quest اور یہاں اپنے بال 같습니다 میں یہاں سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ مطلب مسٹک ہوگی ہے جو مسٹک ہوگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے مسٹک کر لے آپ کی سنٹر میں جا کر ہی ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ جا کر ٹھیک کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی جو امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے لئے کچھ قویسٹن سے جو اس ویڈیو میں کور کر لی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے ہو تو آپ لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائک دی سبسکرائب کریں تھانکس سر واتھرنگ